مریک کے بعد آپ کا سواگت ہے ایٹینا سودیش پہ اور آج کے مارکٹ کے مہارتی سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان جڑ چکے ہیں ان سے سمجھیں گے کہ الیکشن کو لے کر اس بار کس طریقے کا بازار کا مور اور محول ہے اور ساتھ ہی چناووں سے پہلے کس طریقے سے بازار کی پوزیشننگ ہے کہاں پہ ہے ان کی نظر یہ پوری چیزوں کی ہم چرچہ کریں گے آج ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں یوگیش پاتل یوگیش آپ کا بہت بہت سواگت ہے ایٹینا سودیش پہ بہت شکریہ اپنا سمیہ دینے کے لیے سب سے بہتے تو یوگیش ایک بڑا ایونٹ چار جون کو سب کو انتظار ہے کہ کس طریقے سے الیکشن کے ریزلٹس آتے ہیں اب جس طریقے سے ہم مارکٹ پارٹسپینٹس کی بات کریں تو وہ تو کہیں نہ کہیں یہ لگا کے چل رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ سرکار ہے وہی جو ہے پھر سے ایک بار ٹرم کو آگے بھی بڑھائی گی آپ کی کیا انالیسز ہے اس پہ اور ساتھ ہی بازار کی پوزیشننگ آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ نروسنس بھی کافی ہے ایسے میں برادر مارکٹ سے بھی تھوڑا سا پارٹسپیشن لائٹ ہو رہا ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پورا بازار کا سٹرکچر فیلحال دیکھیں جیسے آپ نے ایلیکشن بلا ایلیکشن ہمیشہ ہی غولٹائل ہوتا ہے اور ہمیشہ انسٹریری کرتا ہے لیکن ابھی جتنے بھی ہمیں لوگ بھی ریپورٹ دیکھ رہے ہیں اس میں سب ہی ایسا ایک دم کلیئر کٹ ایجنٹا ملنا تو مشکل ہے لیکن جو بھی فگر آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ میجورٹی میں تو رہیں گے تو اس پہ کچھ بھی کمنٹ کرنا مشکل ہے نمبرز پہ لیکن یہ میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی at least جو پولیسیز ہے اور انڈیا کی جو مہت ہوتا ہے یا پھر جو پوزیٹیو ہے جو فنڈامنٹلز ہے وہ چینج نہیں ہو گئے تھوڑا بہت پولیسی میں چینجز پوسیبل ہے جیسے کہ گلوپلی انڈیا جس ریٹ سے گروہ کر رہا ہے وہ بہت زیادہ چینج نہیں ہوگا انڈیا کا ڈیمیگوریفی ڈیوڈینٹ ہے جو انڈیا پچاس یا تیس سے چالیس سال دک اور ینگ رہ سکتا ہے ورکنگ ایس پوپولیشن کا مہت وہ چینج نہیں ہوگا پی آلائی سٹکچر جو گورنمنٹ نے ناؤنس کیے تھے جو بھی گورنمنٹ آئے وہ بہت زیادہ چینج جتے نظر نہیں آ رہے اور کافی سارا جو انڈیا میں جو کیپیکس ہے وہ کھالی انٹرنل نہیں ہے ایکسپورٹ کے لیے بھی ہے مجھے نہیں لگتا ایسا بہت زیادہ فرق پڑے گا دیکھیں تھوڑا election کے چلتے میں تھوڑا بہت volatility ہمیشہ رہتی ہے اور ہر election میں رہتی ہے لیکن انڈیا کے fundamental بہت صدر چکے اور کافی different ہے اور یہاں پہ ہمیشہ priority دی جاتے کی کونسا دیش اچھا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے پھشلے دو سال کا اور اگلے دو سال کی prediction دیکھیں گے تو انڈیا ہی ایسا دیش ہے جس میں آپ کو GDP growth یا economic growth کی continuity اور بہت زیادہ disruption نہیں نجا رہا ہے compared to emerging markets and developed countries تو ریلیٹیو لی انڈیا ہی سب سے best place ہے اور obviously election کا تھوڑا sentiment پہ اثر پڑتا ہے اور بہت زیادہ رہا نہیں پڑتا ہے تو ہم نوک نوانی long term investor ہے اور ہمیشہ fundamentals یا earning growth پہ فوکس رہتے ہیں اور انہی سب stocks یا sectors پہ ہم نوانیشہ positive رہتے ہیں تو یوگیش جی کن sectors پہ آپ بولیش ہیں کیونکہ اب بڑا event تو ہے ہی اور اس کے بعد کچھ نئی چیزیں کچھ نئے policies کے announcement بھی شاید سننے کو ملیں آنے والے سمیں میں ایبا یہ result اور نتیجے آ جائے تو تو نئی سرکار کو دیکھتے ہوئے چنانوی نتیجے کو دیکھتے ہوئے اور long term کے لیے ہاتھ سے بھی کون کون سے theme اور کس طرح کی نویش theme اور کن sectors پر آپ کی نظر ہے اگر آپ دیکھیں گے انڈیا میں 15 سالوں سے almost capex نہیں ہوا ہے especially power side میں renewable power thermal power اور renewable میں بھی solar اور wind تو اگر آپ یہ دیکھیں گے یہ کافی ساری چیزیں add کرتے ہیں کہ total power sector میں investment railways میں defense indigenization PLI data center oil and gas chemicals تو roughly اگلے 5 سے 6 سالوں میں 70 سے 80 لاکھ کروڑ کا capex سب دیکھ رہے چونکہ اگر آپ دیکھیں گے جو انڈیا کے لیے all time high ہے انڈیا نے ابھی تک کا 2022 کا gross fiscal capital formation جو ہے almost 72-73 لاکھ کروڑ ہے اور 2001 سے 2002 تک کا 22 لاکھ کروڑ ہے تو اگلا capex دیکھیں رہے تو یہ بہت کافی بڑا amount ہے اور اس کا plus point یہ بھی ہے کہ پچھلے 2003-2008 کے cycle میں اس time پر کافی سارے chinese player اور career player present ہیں انڈیا میں جو ابھی نہیں ہے جو کی گورنمنٹ کی policy make in indigenization کے چلتے پہ کافی ساری domestic community encourage ہوا ہے اور سبھی کو انڈیا سے procure کرنا ہے چاہے defense ہو railways ہو automobile ہو تو اس کے چلتے میں capex نمبر اور بڑا ہو گیا ہے اور کافی تک clear رہی ہے تو جیسی یہ بڑا capex اگر مو ہوتا ہے کسی بھی country میں تو اس کے ساتھ میں per capita income مو ہوتی ہے per capita income کے سامنے آپ کو consumption بھی catch up پرتا ہے اور جیسی tax revenue آتے تو overall economic proper boost ملتا ہے جو ابھی لگ رہا ہے کہ انڈیا کی working age population جو ہے کافی low ہے around 30 years کے آس پاس ہے compared to china اور جو nearest countries ہے جو sizable countries ہے تو کافی سارا investment انڈیا میں آرہا ہے export کے لئے بھی اور domestic consumption لئے policies ہے power sector پہ اور power sector جو deficit ہے 10 years ہی چل رہا ہے تو ان سب بھی چلتے میں کافی بڑا capex ہے جیسے میں بتایا کہ 70 سے 80 لاک کروڑ کا capex possible ہے اگلے 6 سالوں میں جو گورنمنٹ نے بھی اپنا رول میں بنایا ہے کافی ساری funding بنایا ہے نیو جو teams آئے اس بار data center PLI defense manufacturing اور railway جو پھنے سائیکل میں یہ present نہیں تھی ہمیں لگ رہے اور اینڈیا کے لئے بہت اچھا سمجھ آئے گا چھیک یوگیش جی نمسکار ابشیق گولا سر دیکھئے ہمارے دونوں سا یوگی نے آپ سے بازار کا mood سمجھ لیا share sector بھی سمجھ دی آپ سے جنریک سوال پوچھوں گا جو ایک نیویش کے من میں ہے ایک ٹریڈر کے من میں ہیں کیونکہ چار تاریخ تو نتیجہ آئیں گے لیکن تین تاریخ کو بازار جو ہے ایک نتیجہ آئیں گے اس کا ادھار پر رییکشن دے گا تو آپ جیسا ایک فنڈ مینیجر کس طرح سے پریپیئر کر رہا اس دن کے لئے تین تاریخ کے لئے اور چار تاریخ کے لئے اور یہ جانا اس لئے ضروری ہے کیونکہ آپ جیسے سدھی لوگوں سے سن کے جو ہمارے درشک ہیں وہ بھی تیاری کر لیں گے تو تین تاریخ کے لئے اور چار تاریخ کے لئے خود کو کیسے پریپیئر رکھنا ہے بازار میں اور کس طرح سے موقع کھو جنے چاہیئے اس دن دیکھیں رہنے چاہیے انہیں سب کو جہاں پہ انویس کر دے اور شورٹ ترم بولیٹی رہ سکتی ہے نتیجے الیکشن نے کوئی بھی آیا مارکیٹ ہسٹری دیکھئے مارکیٹ ہمیشہ کچھ دنوں بعد اس چیز کو ignore کرتا ہے اور ہر گورنمنٹ کہیں نہ کہیں ڈیلوپمنٹ کی باتیں کر کے یا اس کے فوکس کر کے کہیں نہ گئی اس کو اس لائن میں لے جاتا ہے تو ایسا بہت زیادہ فرق مجھے نہیں لگتا ہے اور یہ مارکیٹ ہمیشہ سیکٹر سپیسیفک ہی ہوتا ہے جہاں پہ ارنیگ گروت رہے گی وہاں پر مارکیٹ ہمیشہ پرٹیگر سٹاکس کو یا سیکٹر سپوٹ کرے گا اور جہاں پہ نتیجے کمجور رہیں گے جو بہت ہی کم جہاں پہ رہے گی اور بہت زیادہ دیپینڈنسی رہے گی نیکویریٹی پہ سینٹیبین پہ تو شاید ان سب سٹاکس میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اگر جن کے نتیجے یا پھر اپنی ارنی گروہ بیٹر نہیں ہوگی تو سب جگہ پہ رسک تو سب جگہ بہت چاہے گلوپل لیجیے کپنی سپیسیفک کچھ رسک پانچ سال میں آتے پہ ٹھیک ہے مارکیٹ کافی حد تک اس کو سمجھ بھی رہا ہے اور جیسے ایف آئی ہمیشہ پیسہ بنتا ہے شورٹ ٹرم ٹریڈنگ میں کسی بھی چیز میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں نہ ہی کوئی دیتا ہوں اس پہ بہت ہی اٹریکٹیو پانٹری ہے جہاں پہ لانگ ٹرم میں ہمیشہ سب کا پیسہ بنا ہے اگلے 10 سال بھی اچھے ہی ہی جو بھی اگر سوچ کے لگانا ہے تو لانگ ٹرم ہی سال لگائیے شورٹ ٹرم ٹریڈ میں اچھو ریکم نہیں کرتا ہوں ہی آپ کہنا بلکل صحیح ہے اور ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ جو لائی سی میوشل فن کا پورا پورٹ فولیو ہے وہ کافی سٹرونگ ہے جہاں پہ آپ کچھ themes کی بات بھی کر رہے تھے پاور سے جڑی themes یہ سب میں ہی آپ کا exposure ہے ساتھ ہی ساتھ اندین ہوتیلز لائن جیسے کاؤنٹرز بھی موجود ہے پر جیسے کہ earnings یوگیش ابھی پوری ختم ہوئی ہے اس میں ایک سیکٹر پہ پر پرائز پہ فوکس کر رہے ہے اگر FMCG نہیں تو کوئی ایسا سٹینڈ ڈاوٹ سیکٹر آپ کے لئے رہا ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک اچھا مومنٹم رہ سکتا ہے اور اس کے لحاظ سے انویسٹرز کو بھی اچھے ریٹرنز ملیں گے جی دیکھیں اگر آپ دیکھیں میں اپنے پورٹفولی بات نہیں کروں گا لیکن انجان بتاتا ہوں کہ انڈسٹریل power equipment سے ریلیٹیٹ کافی کمپنیز میں نمبر اچھا ہے اور ان کے ارنی گروہ بھی اچھی رہے گی لیکن اگر آپ دیکھیں کہ باقی جو سیکٹرز ہوتے وہ ایسا نہیں کچھ نہیں کریں گے ایک دو پورٹر کا لائق ہوتا ہے اور پورٹفولی اپروچ ہم ہمیشہ رکھتے چاہے پوزیوٹیو ہو یا نگیٹ ہو انڈر ویٹ اور ویٹ کے حساب سے ایک دیو ہم لگ ہم لگ ہم لگ جو ہم ہم سیکٹرز ہم ہم رہے جو کی ریلویز ڈیفنس ایکسپورٹ اور اینسلری اور اینسلری ہم سیکٹرز ایک سیکٹرز رہنگی اور آگے بھی سیکٹرز رہ سکتے گی اوکے یوکیشی آپ بہت بہت شکریہ کریں گے آپ کا آج ہمارے ساتھ جننے کے لئے elections کو لے کے جس طریقے کا موڈ اور محول بن رہا ہے وہ بتانے کے لئے اور ساتھ ہی جو بڑی themes جہاں